اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری یوٹیو کی نوٹفیکشن باوقت آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو سواغت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں حرپس بینفٹس انفو میں اور آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا عربی نسخہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو عرب کی شان ہے عرب کی شان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نسخہ ہے کہ دیکھو سب سے پہلے تو آج آپ میرے الفاظ تھوڑے برداشت کرنا ٹھیک ہے جن حضرات کا عزو جو ہے وہ بلکل چاچا چوننی ہو چکا ہے چاچا چوننی کا مطلب یہ ہے کہ بلکل چھوٹا سا بچے کی طرح ہو چکا ہے مولے گلی کے بچے بھی بڑے بھی اور اس کو چڑھانے لگے ہیں چاچا چوننی کہہ کے کہ اس کو چڑھانے لگے ہیں تو جو حضرات کا عزو بلکل چھوٹا ہے ہاتھوں کی رگڑائی کر کر کے عزو کا ستناش کر لیا ہے اتنا آپ نے چپل نہیں گھس ہوں گے جتنا آپ نے ہاتھوں کے استعمال سے اپنے عزو کو گھس لیا ہے تو ایسا نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں جو عرب کی شان ہے جو عرب میں استعمال کرنے والا نسخہ ہے کیونکہ عرب کے لوگ جو عرب میں رہتے ہیں وہ آپ کو اس نسخے کو نہیں بتائیں گے لیکن حرپس بینفٹس انفو چینل اکمات ریسہ چینل ہے جو آپ تک ہر آسانی سے انفورمیشن آپ تک پہنچاتا ہے اور سب سے بہتری انفورمیشن پہنچاتا ہے جو ہمارے بھائی عرب میں رہنے والے ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ جب میری تعاید کرے ہیں کہ ہاں بھئی حکیم جی درست فرما رہے ہیں ایک ایسا نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں کو جس حضرات نے بھی خجور کو اس طریقے سے خالیا یقین مانیے اس کے عزو میں لن فار طاقت آ جائے گی لن فار کا مطلب کہ کچھ بھی اس کا سامنے ڈال دو پھار کے پھیک دے گا ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گجاریش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لے اور گھنٹی والا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دے تو چلی ویڈیو کی طرف آغاز کرتا ہے اس میں آپ نے زیادہ کچھ نہیں لینا حضرت آپ نے چار ازوہ خجور لے لینی ہے اور آپ نے دوسرے نمبر پر کھانے والا جیتون کا تیل لینا ہے ایک کٹوڑی میں جیتون کا تیل کر لینا ہے اور خجور جو ہے آپ نے گھٹلیاں نکال کے اور خجور کو جیتون کے تیل میں ڈپ کر کے کھانا ہے اسی طریقے سے کھانا ہے جتنی آپ برداشت کر سکو تین چار پانچ جتنی خجور آپ برداشت کر سکو اتنی خجور کھانی ہے اور خانے کے بعد آپ دیکھو گے کہ ازو میں لن فار تاقت آ چکی ہے ایک ایسا ازو ہو چکا ہے کہ اگر دیوار میں بھی ٹک کر مار دی تو دیوار کے میں چھے دو جائیں گے تو بیوی کا تو آپ خود سوچ لیجی کی کیا حال ہو جائے گا تو دوستو یہاں میرا نسخہ امیت کرتا ہوں آپ کو پسند آگا آپ کو سمجھ آگا ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں کسی ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک آپ سرکشت رہیے گا خدا حافظ